پاکستان یدکارہ سجلالی کی بھارتی سپر سٹار پربھاس کے ساتھ فلم کی خبروں پر ہدایتکار خنوراکف پورڈی نے بلا خیر خاموشی توڑ دی گزشتہ ایک ماہ سے بھارتی میڈیا میں خبریں زیرے گردش ہیں کہ سجلالی جلد پربھاس کے ساتھ سلبر سکرینز پر جلوہ کر ہونے والی ہیں جس کو سن کر نہ صرف سجلالی کے پاکستانی بلکہ بھارتی فینس بھی بہت پرجوش نظر آئے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پربھاس جلسی طرح ممکہ ہدایتکار خنوراکف پورڈی کے فلم میں مرکزی کردار نبھائیں گے اور ہدایتکار کی خواہش ہے کہ اس فلم میں پربھاس کے ساتھ کسی پاکستان یدکارہ کو کانسٹ کیا جائے یہ بھی بتایا گیا کہ اس فلم میں پربھاس کے مردے مقابل ادکارہ سجلالی کو کانسٹ کرنے کے لیے ٹیم کوشہ ہیں اور اس فلم کا نام فوجی ہے اگرچہ جولائے میں یہ خبر تصدیق شدہ نہیں تھی اور بھارتی میڈیا پربھاس کی فلم میں سجل کی کاسٹ کے امکانات ظاہر کر رہا تھا لیکن بیس اگرس کو فلم فیرنس خبر کو وسوق کے ساتھ بتاتے ہوئے خبر جاری کی کہ اس سجلالی فلم فوجی میں پربھاس کے ساتھ کاسٹ کر لی گئی ہیں اس خبر کے بعد سوشل میڈیا پر سجلالی کے فینس خوشی کا اظہار کرتے نظر آئے اور کمنٹ سیکشن میں فلم سے متعلق مزید سوالات بھی پوچھنا لگے لیکن اسی اسنا میں ہدایتکار ہنور آگاف پوڈی نے ولن والی انٹری دیتے ہوئے فقط دو الفاس کا استعمال کر کے سب کیومی دو پر پانی پھیر دیا دراصل اس خبر کو پاکستانی ڈیجیٹل نیوز پیج سامتنگ ہارٹی نے بھی شیئر کیا اور ہدایتکار ہنور آگاف پوڈی کو بھی منشن کیا لیکن کمنٹ سیکشن میں ہنور آگاف پوڈی اس خبر کی کھل کر تردید کر گئے ہدایتکار ہنور آگاف پوڈی نے کمنٹ سیکشن میں اس خبر کی تردید کرتے ہوئے رانگ نیوز یعنی غلط خبر لکھا سجلالی نے سال دوہزار نو میں ڈراما نادانیا میں ایک چھوٹا سا کردار نبھایا تھا جو ناظرین کو زینشین ہو گیا پھر دوہزار گیارہ میں تین سو ستائیس اخصات پر مشتمل ڈرامے محمود آباد کی ملکائے میں ایک شوخ انڈر لڑکی کا کردار نبھاتی نظر آئیں جو سب کی دلوں میں سجلالی کو پہچان دلوا گیا سال دوہزار سترہ میں سجلالی بولی وڈ کی دنیا میں اپنے نام کا سکت چلوانے نکل گئیں اور آنجھانی ادکارہ شری دیوی کے ساتھ تھریلر فلم مام میں ان کی بیٹی کا کردار نبھاتی نظر آئیں پربھاس نے سال دوہزار دو میں ڈراما ایش ورشہ داکاری کی دنیا میں خدم رکھا اور سال دوہزار چار میں فلم ورشم سے فلمی دنیا میں اینٹری دے کر اپنی خاص پہچان بنا لی بھارتیا داکار پربھاس نے دیکھر سپر ہٹ فلموں میں بھی کام کیا جن میں چھترہ پتی، بوجی گڑو، بلہ، ڈارلنگ اور مسٹر پرفیکٹ شامل ہیں لیکن ان کو عالمی شورت آفتہ داکار بنانے والی فلم باہو بلی ہے موسیقی